بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف اسد اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ریسپی ہماری وہ ہے چکن فجیتا رول اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب دل چاہے آپ اس کو نکالیں اور اس کو فرائے کریں آج ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں دو طرح سے یعنی کہ ایک تو ہم نورمل فرائے کریں گے اور دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈائیٹ کانچس لوگ ہیں جو آئل میں فرائے نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے بیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس یہ ایر فرائے تو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اب آپ سب سے پہلے انگریڈنٹس دیکھ لیجے اور اس کے بعد ہم اپنی ریسپی کو کنٹینیو کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے پین اور فریم کو ہم نے آن کیا ساتھ ہی اب اس میں میں شامل کر رہا ہوں آئل اور آئل جو ہے وہ ہم نے جسٹ اتنا لینا ہے کہ آپ کا پین جو ہے وہ گریس ہو جائے اپروکس 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل لے لیا اور اس میں اب میں شامل کروں گا لہسن اور ادھرک کا پیسٹ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کیا تھوڑا سا اس کو ہم ساتے کریں گے لہسن ادھرک کو ساتے کرنے کے بعد چکن ڈال دوں گا میں اس میں ٹھیک ہے اور چکن کو آپ نے دیکھا ہے ہم نے اس کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے جولینٹ کٹنگ ٹی وی ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے تھوڑا سا فلیم کو میں سلو کر رہا ہوں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں سپائسز پہلے ہم ڈالنے ساوس جس میں ہم ڈال رہا ہوں سویا ساوس سویا ساوس کے ساتھ ہی ہم ڈال رہے ہیں اس میں چلی ساوس اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ونگر کسی ہوئی لال مرچ یہ ہم شامل کریں گے اور اب ہم نے تمام چیزوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے ڈن کرنا ہے تاکہ چکن میں اچھے سے فلیور آ جائے چکن ہمارے پاس ڈن ہو رہی ہے اور اب بار ہی ہے اس میں ویڈی ڈالنے کی ہم ڈال دیں گے گاجر اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں شملا مرچ اور اس کے بعد سپرنگ آنین ہری پیاز اور یہ ہم نے بلکل لاس سٹیج پر ڈالنی ہے جب ہمارے پاس چکن ڈن ہونے والی ہو اس سٹیج پر ہم ڈالیں گے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ کرنچی رہیں بہت زیادہ سوگی نہ ہو فلیم کو آف کر دیں گے اور اب تھوڑا سا انتظار کریں گے اپنی جو ہم نے فلنگ تیار کی ہے اس کو تھنڈا ہونے کا اور اس کے بعد ہم اس کو ریپ کریں گے رول میں اور اس کو فرائے کریں گے تو تھوڑا سا اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے فلنگ ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے اور اب فجیتا رول کیلئے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر رول پٹی لے لی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ڈیفرنٹ سائزز کی ڈیفرنٹ آپ کیا لیں کہ سٹائل کی مارکٹ میں ملتی ہیں ٹرائنگل آپ لینا چاہے ٹرائنگل بھی لے سکتے ہیں اب ہم لے لیں گے اپنی فلنگ اور فلنگ جو ہے اس کو ہم نے پٹی میں رکھنا ہے اس کے بعد اب سائٹ سے آپ نے اس کو لوگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سائٹ سے اپنے رول کو لوگ کر دینا ہے اور اس کے بعد اب اس کو آپ ایزیلی ریپ کریں گے لوگ کرنا بہت ضروری ہے ایمپورٹنٹ ہے ادروایز آپ کی فلنگ سائٹ سے نکل جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لوگ کرنا ہے لوگ کرنے کے بعد اب ایجز پر جو ہمارے پاس ایجز ہیں یہاں پر میں نے انڈا لے لیا ہے اور انڈے سے ہم اس کو لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے نیچے اچھے سے انڈا لگا دیجے اور اس کے بعد اوپر تو بہت نیچ اینڈ کلین کام ہوتا ہے اور بہت سائے لوگ اس کو آٹیک میدے میں پانی گھول کے لئی بنا کے اس سے بھی کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو رول ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں بہت نیچ اینڈ کلین آپ کا فجیٹر رول تیار ہے اب اس کو میں کیا کروں گا یہاں پر میرے پاس سیک باکس موجود ہے جس میں ہم اس کو لگاتے جائیں گے اور پولیتھن سے کور کر کے اس کو آپ فریز کر دیں ٹائم سیف کر لی جئے رمضان کے لیے پہلے پروپیشن کر کے فریز کر دیں اس کے بعد آپ جب دل چاہے اس کو نکالیں اور فرائے کریں وہ میں آپ کو فرائنگ کا بھی بتاؤں گا تو چلی اب میں اس کو مزید بنا لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس فجیٹر رول تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کوئی بھی آپ کے گھر میں باکس ہو ٹھیک ہے یا ضروری نہیں ہے اس طرح کے کیس ہو آپ کوئی بھی پلاسٹک کا باکس ہو آپ اس میں بھی ان کو فریز کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کوئی باکس نہیں ہے دوزن میڈر آپ پولیتھن لے لیں شاپر لے لیں ٹھیک ہے اور اس میں ون بائے ون ان کو لگائیے اور اس کے بعد آپ اس کو فریز کر دیجئے اور اب ہم ان کو کریں گے فرائے اچھا دو طرح سے ہم فرائے کریں گے ایک ہم نورمل آئل میں فرائے کریں گے دوسرا ہم کریں گے ائر فرائر میں تو ہم یہاں پر اس میں ہاف ان ہاف کرتے ہیں کچھ چلیں میں فائیو اس میں رکھتا ہوں اور فائیو ہم رکھیں گے اپنے فرائنگ کریں گے اچھا اب اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی سپری باٹل میں اس کو دے رہے ہیں ٹائم ٹھیک ہے ٹائم ہم دے رہے ہیں تقریبا پندرہ منٹ اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ٹیمپریچر وان پوٹی سیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کو اب ہم تقریبا پندرہ منٹ کے لئے ریس دیتے ہیں اس کو ہم نے آن کر دیا ہے اوئل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے فرائنگ والی بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آت رہا ہے فجیٹا رول ہمارے پاس فرائے ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم نکال لیں گے سٹین کر لیجئے اور اب نکال لیتے ہیں جناب ہمارے ایر فرائر کے جو ہم نے پندرہ منٹ کے لئے رکھا تھا اور میں پہلے چیک کر لیتا ہوں بہترین ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دن ہو چکا ہے اس کو میں نے ایر فرائر کو بند کر دیا ہے اور اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں بہترین کرسپی اچھا یاد رکھئے گا ایر فرائر کیونکہ ویڈاؤٹ آئیل یعنی لیس آئیل میں ہے تو اس کے کلر میں فرق ہوگا لیکن ابھی میں آپ اس کو کٹ کر دکھاؤں گا اور آپ فیل کریں گے کہ کتنا کرسپی ہے پہلے ہم ایر فرائر ویڈاؤٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہم نے جو فرائر کیا ہے وہ ہم کٹ کریں گے یہ دیکھیں ساؤنڈ سنیئے آپ یہ دیکھیں کتنا کرسپی کرنچی اور بہترین سامائے پاس فجیتا رول ہو گیا تیار اور اب ہم کٹ کرتے ہیں جو ہم نے فرائنگ کیا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں دونوں ہم نے آپ کو طریقے کار بتا دیئے یہ تو آپ نورمل بناتے ہی ہیں انجوائی کیجئے گا یہاں پر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چکن فجیتا رول کی دونوں کی رسمی ہم نے آپ کو بتا دی ہے چاہے فرائر کریں چاہے ایر سے خوشیاں اور آرام ہے این ایک سے ہر کام اب بسان ہے این ایک سے